ناظرین میں ہوں بسم الافتہ والم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نولیج چینل آئیے جو سلسلہ چل رہا تھا اسی میں آگے بات کرتے ہیں جو نئے اور خاص ٹاپک ہیں یو پی ٹی جی ٹی کے لیے ان کو میں کور کر رہا ہوں کیونکہ اگزام بہت جلدی اس کا ہونے والا ہے اور پھر اس کے ٹائم پر اگر ہم ان کو کروائیں گے ان نئے ٹاپکوں کو تو آپ یاد کرنے میں تھوڑا سا اسہج محسوس کریں گے تو تھوڑا پہلے قرار کر کے میں آپ کو چاہتا ہوں کی اچھے سے اس کو یہ ٹاپک آپ کو یاد ہو جائیں تو آج کا جو انتخاب ہے اس میں بات کریں گے عبد الماجد دریعا وادی عبد الماجد دریعا وادی سے ایک دو سوال بن جاتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ان کے تعرف پھر ان کی تصانیف اور خاص طور سے وہ کن تنظیموں سے جڑے رہے ان پر بات کریں گے دیکھیں ان کی پیدائش جو ہے وہ اٹھارہ سو بانبے میں ہوئی یہ بالکل اچھے سے یاد رکھے گا بارہ بنکی میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اٹھارہ سو بانبے میں اور ان کا انتقال انیس سو ستتر میں ہوا انیس سو ستتر میں ان کا انتقال ہوا یاد رکھئے انیس سو ستتر میں اب تین انتقال ہو چکے ہیں دیکھیں کس کے کس کے مانے جاتے ہیں انیس سو ستتر میں کرشن چندر رشید احمد صدیقی اور عبد الماجد دریہ وادی بھی اس طرح سے ان تینوں کی جو بفات ہے وہ انیس سو ستتر ہے اس کے بعد میں اگلا پوائنٹ ہے کہ عبد الماجد دریہ وادی کے والد کا نام آپ کو یاد رکھنا بہت ہی اہم ہے اور ان کے والد وہی ہیں عبد القادر جو ہیں وہ ان کے جو مخزن رسالہ نکالتے تھے وہ ان کے والد ہیں جو اقبال کے بڑے اچھے ان کے ریلیشن تھے ملدوس تھے اور ان کے دادا کا نام یاد رکھے گا کہ نام ہے تو مفتین مظہر کریم دریہ وادی یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے آگے دیکھیں کہ عبد الماجد دریہ وادی کے استاد استاد ان کے بہت ہیں اور اہم عالم ہیں عشرف علی تھان بھی یاد رکھے گا یہ ہیں اس کے بعد میں شبلی نومانی ہیں عبد القلام آزاد ہیں سید سلیمان ندبی ہیں ان کے یہ سارے استاد رہے ہیں عبد الماجد دریہ وادی کے اور یہ ایک بات یاد رکھے گا کہ عبد الماجد دریہ وادی کے ان میں سے دوست بھی پوچھے جا سکتے ہیں کہ دوست ان میں کون ہیں تو استاد بھی رہے ہیں اور دوستی بھی کس سے رہی ہے یہ بھی آپ کو آگے آئے گا دیکھے گے تو پہلی بات آگے دیکھیں اب عبد الماجد دریہ وادی نے جو ملازمت کی ہے وہ جامعہ اسلامیہ میں کی ہے یہ آپ کو یاد رہے اور عبد الماجد دریہ وادی کا جو فرقہ ہے وہ سنی تھا اور مذہب ان کا ہنفی تھا سنی میں بھی دیوبندی برعلوی الگ الگ ہو جاتا ہے اس میں تو یہ ہنفی ہیں اور سنی بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں جو دیوبند کے نظریات ہیں ان کو ماننے والے بھی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں آگے دیکھیں عبد الماجد دریابادی کا جو پیشہ ہے وہ کالم نگاری ہے محقق تھے اس کے بعد میں مفاصل قرآن انہوں نے ترجمہ کیے ہیں ساتھ ساتھ میں یہ صحافی ہیں قرآن کا جو ترجمہ انہوں نے کیا ہے اس کو بہت پسند کیا گیا تھا اور اصرف علی تھانبی کے ساتھ اس میں انہوں نے کام کیا ہے اس کے بعد میں فلسفی ہیں اور نقاد بھی تھے اب یہ کن کن تنظیموں سے جڑے رہے ان پر خاص طور سے بات کیجئے گا ایسی شاید ہی کوئی تنظیم ہوگی جس سے عبد الماجد دریابادی نہیں جڑے تھے دیکھئے تحریک خلافت سے یہ جڑے تھے ریسائل ایسیارٹک سوسائٹی جو تھی اس سے یہ جڑے ہوئے تھے ندوہ جو ہے اس سے جڑے ہوئے تھے لکھنوں کا دار المسننفین اس سے جڑے ہوئے ہیں شبلی اکارڈمی سے جڑے ہوئے تھے اس کے بعد میں دارالعلوم دیوبند سے بھی یہ جڑے ہوئے تھے کیونکہ اصرف علی تھانبی مہیں پڑھاتے تھے اس کے بعد میں علیگر سے یہ جڑے رہے لندن جو تحریک تھی اس سے جڑے رہے جامیہ عثمانیہ حیدر آباس سے یہ تنجیم سے جڑے تھے انجمن ترقی اردو ہند سے جڑے تھے اور اکارڈمی جو ہے الہوات کی اس سے جڑے تھے اتر پردیس اردو اکارڈمی سے جڑے تھے حج کمیٹی سے جڑے ہوئے تھے اور انعام جو کمیٹی دیتی ہے اس سے بھی جڑے ہوئے تھے تو یہ تمام جو ایسی تنظیمیں ہیں جن سے یہ جڑے ہوئے تھے اس کے بعد میں آگے دیکھئے عبد الماجد دریابادی کی زبان اردو تھی فارسی تھی اروی تھی انگریزی تھی یہ چاروں زبانوں میں ان کو عبور حاصل تھا عبد الماجد دریابادی نے تعلیم لکھنو انیورسٹی الہوات انیورسٹی علیگرڑ انیورسٹی میں حاصل کی ساتھ ہی ساتھ اس کالج کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے سینٹ اسٹیفن کالج جو ہے دہلی کا اس میں بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی اس کے بعد میں عبد الماجد دریابادی کا جو شجرہ نصف ہے وہ ان کا کس سے ملتا جاکا ہے یعقوب علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام سے ملتا ہے عموما ایسا ہوتا ہے جو بہت بڑے نقات بن جاتے ہیں یا بہت بڑے شاعر ہوتے ہیں ان کا بہت بڑے کسی مطلب جو ہے صحابی سے یا کسی ولی سے شجرہ ملا دیا جاتا ہے ان میں نبی پرسنٹ افوات بھی ہوتا ہے میں پکا نہیں کہہ صدقہ لیکن نبی پرسنٹ یہ ہی ہوتا ہے آگے دیکھئے کہ جیسے یہ جو ہمارے ہندو میں ساماج کے لوگ ہوتے ہیں یا دھرم کے تو وہ جیسے ہم ہیں ہم ہی خان صاحب نہیں ہیں لیکن جب مشاعروں میں پڑھتے ہیں یا کہیں پہ تو میرے نام کے آٹومیٹک خان صاحب لگا دیتے ہیں ویسا ہی کچھ ہوا ہے اور لوگوں کے بھی ساتھ میں تو خیر یہ اپنا مسئلہ ہے لگلگ بات ہے عبد الماجد دریابادی نے شبلی سے ملاقات کے بعد ان کے ساتھ سیرت النبی جو کتاب لکھی تھی اس میں ساتھ نبایتہ کام کیا ہے یہ یاد رکھے شبلی کے ساتھ میں تو جیسے پوچھا جاتا ہے کہ مکمل کرنے میں کس نے کام کیا ہے تو ندوی کا نام آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں کس نے کام کیا ہے تو عبد الماجد دریابادی کا نام یاد رکھے گا شبلی کے ساتھ عبد الماجد دریابادی کے دوست کون کون تھے ان میں دیکھئے جہی استادوں میں دوست دیکھئے ابوالکلام آزاد دوست بھی رہے اور استاد بھی رہے لیکن اکبر الہوادی سے ان کی دوستی تھی محمد علی جوہر سے ان کی دوستی تھی اور سید سلیمان ندوی صاحب سے ان کی دوستی تھی اب عبد الماجد دریابادی نے قرآن سیرت سفر ناموں فلسفہ نفسیات ان تمام موضوعات پر تقریباً ستر کتابیں لکھی ہیں اب عبد الماجد دریابادی کی خاص جو کتابیں ہیں ان پر غور کیجئے گا جیسے فلسفہ جو یاد رکھے گا یہ انہی کی کتاب ہے فلسفہ جذبات یاد رکھے گا اس کے بعد میں ہیں فا مفائیہ ملفوزات محمد حلال الدین رومی یہ تفسرہ ہے ان کا لکھا ہوا یاد رکھے گا یہاں سے کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو ان میں کومن چیزیں ملیں گی ان کی تصنیفوں میں ذکرِ رسول یاد رکھے گا ان کی کتاب ہے جیسے انشائے جو ہے امجدی اس کے بعد میں انشائے امجدی انہوں نے اپنے نام کا آخری حروف تصنیفوں میں آخر میں ضرور لگایا ہے جیسے انشائے جو ہے امجدی لکھ دیا یہاں اور محمد علی ذاتی ڈاکٹر کے چند ورک یہ بھی انہی کی تصنیف ہے تفسیرِ قرآن انگریزی چار جلدوں میں اس کو انہوں نے لکھا ہے تفسیرِ ماجدی یہ دیکھیں ماجدی آیا تفسیرِ ماجدی کتنے جلدے اس کی سات جلدیں تو قرآن جو انگریزی میں تفسیر کی اس کی چار جلدے ہیں اور تفسیرِ ماجدی کی سات جلدیں ہیں اس کے بعد میں ہے جو ہے بفایاتِ ماجدی دیکھیں ماجدی ماجدی جس میں لکھا ملے تو ان کی آنکھ مکچ کے مار دینا ماجدی یا نسری مرسیے نسری مرسیے پوچھا جا چکا کس کی کتاب ہے تو انہی کی ہے عبد الماجد دریابادی کی بشیرت النبی نہیں بشیرت انبیاء علیہ السلام یہ بھی انہی کی کتاب ہے یاد رکھے گا اس کے بعد میں ہے حکیم العمت نقوس و تاثرات یہ بھی انہی کی کتاب ہے اس کے ساتھ میں ہے نشریات ماجدی یہ ریڈیائی تقریروں کا مجموعہ ہے یہ یاد رکھئے گا نشریائی ماجدی جو ہے وہ ریڈیائی تقریروں کا مجموعہ ہے اس کے بعد میں ہے سفرِ حجاز اس کے بعد میں سیاحت ماجدی اکبر نامہ یہ اکبر نامہ جو ہے وہ اکبر اڑا وادی سے متعلق تحریروں کا مجموعہ ہے اس کے بعد میں ہے خطباتِ ماجدی پڑھیں تب بھی آپ کو یاد رہے مکتوبات ماجد یہ بھی سات جلدوں پہ ہے تو جو بھی ان کی کتابیں ہیں ان میں سات جلدوں پہ انگریزی کی جو کتاب انہوں نے تفسرہ کیا تھا قرآن انگریزی میں قرآن کا جو بہت صرف چار جلدوں ہیں باقی ساتھ ہے اس کے بعد میں عبد الماجد دریابادی پر جو ہے اب القبی سندبی جو ہیں انہوں نے لقنوں میں ایک اردو جریدہ نیا دور میں خصوصی نمبر شائع کیا تھا کس نے کیا ہے تو عبد القوی سندبی کے نام یاد رکھئے گا عبد الماجد دریابادی کے لئے اس کے بعد میں یہ مضمون آپ کو یاد رکھنا ہے عبد الماجد دریابادی کی علمی و عدوی خدمات یہ کس کا ہے تو محمد شمس عالم نے یہ مضمون لکھا ہے یاد رکھی ہے محمد شمس عالم کا نام تو عبد الماجد دریابادی سے مطالق جو خاص باتیں تھیں میں نے بات کر لی ہے بس اتنا ہی کافی ہے اور بہت زیادہ چیزیں نہیں ہیں ہاں ان کے متفارق کال کسی سے کے مطالق جو آتے رہتے ہیں وہ یاد رکھے گا جیسے لسان الاسر کا انہوں نے لقاب دے رکھا اقبال کو یا اور بھی ہیں اس طرح سے انہوں نے جو باتیں کہیں ان کو آپ الگ سے نوٹ کر سکتے جہاں پہ ان کا نام دیکھے لیکن یہاں سے ان کی تنخیر جو کتابیں ہیں اور جو ان کی تنظیمیں یہ جڑے رہے ہیں ان سے ات اتنا ہی کافی ہے جتنا میں نے آپ کو رکھا ہے آپ کے سامنے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ کو آج کا انتخاب اچھا لگا ہوگا کوئی غلطی ہوئی ہے ضرور بتائیے گا ان میں کوئی تصانیف غلط ہو تو اس کو بھی بتائیے گا آپ کا اگر معلومات ہے کہ ہاں کوئی غلط اس میں کر دی گئی ہے جو نہیں ان کی ہے یا اس میں اور ایڈ ہو سکتے ہیں تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں شکریہ